تو اسلام علیکم گائیز تو ہم ناشتہ کر لیا ہے صبح مبارک آپ کو میرے ساتھ بہن بھائیوں کو تو ناشتہ ہم نے کر لیا ہے تو اب ہم چلیں اپنے کام کی طرف اوہ بھائی آ رہے ہیں اب بھی پیسے دے کے آ رہے ہیں تو ناشتہ کر لیا ہے بھائی نے بھی کر لیا ہے میں نے بھی کر لیا ہے تو بھائی بھی گاڑی کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے گاڑی ہے بھائی کی ہاں بھائی بھی گاڑی ہے تو ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے چلیں ابھی کام کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بھی رہی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں یہ حوالی کا علاقہ ہے حوالی کا علاقہ ہے یہاں خالد علزوہی پہ ہم نے ناشتہ کیا ہے تو چلتے ہیں ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں جی اپنے کام کی طرف بھائی اور ہم دونوں بھائی کام کی طرف کام پہ جا رہے ہیں ہاں جی بھائی ناشتہ کیسا رہا چپاتی کھائی ہے چپاتی کھائی ہے اور ساتھ ڈال بھی کھائی ہے تو مزہ آ گیا ہے کیا بات ہے جی اور یہ بھائی گاڑی بڑی اچھی ڈرائیو کرتے ہیں بہت پرانے ڈرائیور ہیں گاڑی کے اور یہ پورا کام گاڑی کا سمجھتے بھی ہیں الیکٹرونک انجینئر ہیں ماشاءاللہ ہاں جی بھائی آپ بھی کچھ بولے ہاں بھی بولو بھائی آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے بتاؤں بھائی یار بڑا رہی یہ حال ہے ٹھیک ہے نا چنگا حال ہے بہت بہت بھی ہیں سیاللہ جی پردیس میں بندے کا حال جیسا بھی ہونا تو عالم دلیلہ کنا چیز ہے کیونکہ یہاں پر حال پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں بتانے والا نہیں ہوتا ہے کس کو بتائیں جس کو پوچھیں گے جو پوچھے گا اس کو بتانے کا کیا فائدہ اللہ ہی بیتر جانتا ہے یہاں پہ کیا حال ہوتی ہے لیکن الحمدللہ اچھا ہی ہوتا ہے تو گائیز بھائی کی بات سنی ہے یہ بڑی پکی باتیں ہیں بڑے پیار کرنے والے بھائی ہیں بڑی اچھی سمجھداری والی باتیں کرتے ہیں کوئی بھی مشورہ کوئی بھی جی کرنی ہو تو بھائی سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کرنے تو بھائی اچھا مشورہ دیتے ہیں ٹھیک ہے گائیز تو بنے رہیے ہمارے ساتھ کام پہ جا رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہو در کبھی لو جناب جمعہ کا روز ہے تو ہم سبح سبح کام پہ نکلے تو آج راشت نہیں ہے تقریب ہم آج چھوٹی کا دن ہے تو چھوٹی کے دن ابھی راشت بالکل نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں یہ جی روڑ ہے چالیس نمبر چالیس نمبر سے جا رہے ہیں چالیس نمبر سے ہم نے پانچ نمبر روڑ پکڑنا ہے پانچ نمبر روڑ پہ جا رہے ہیں تو دیکھئے ابھی راشت تو آج بالکل ہی نہیں ہے ہائی کا دکھا ہی گاڑی ہے تو آج راشت نہیں ہے بالکل یہ دیکھ رہے ہیں یہ سکول ہے اس میں پاکستان کا بھی ہے یہ بہت اچھا سکول ہے بہت بڑا سکول ہے اور پانچ نمبر روڑ پہ جا رہے ہیں تو دیکھئے پانچ نمبر روڑ کہاں پہ یہ بھی سیدھا ادھر ہی جاتا ہے بارڈر کے سعودیا بارڈر کے پاس جاتا ہے یہ روڑ سیدھا تو یہ پانچ نمبر روڑ پرسو آپ کو یہ ٹائک روڑ میں دکھایا تھا یہ پانی کے ٹینک ہے پانی کے ٹینک ہے تو اس میں پانی سٹور کرتے ہیں یہاں پہ یہ تو بڑے خوبصورت ملکسی جگہ بنایا ہے تو انہوں نے اپنے لوگ کو بڑا اچھا اسٹیبلش کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹیبلش کیا ہوا ہے بہت اچھا بنایا ہے ہر ایک جگہ کے ایک مقام بنایا ہے ہر جگہ پہ ایک لیلک کوئی کسی قسم کی یہاں پہ پولوشن نہیں ہے تو بڑا صاف سترہ ملک ہے ماشاءاللہ اور وہ جو بڑی نہیں ہے وہ ویدر ہوں ہمیں اور یہ لوگوں کے یہاں پہ یہ گا رہے ہیں تو کائی دیکھئے روڑ کو پر جا رہے ہیں تو یہ گا رہے ہیں لوگوں کے جس طرف جانا ہے ان لوگوں نے جگہ جگہ پہ سائن بورڈ وغیرہ لگایا ہوئے ہیں لیکن کہ یہ اگر آپ نے کدھر جا رہا ہے کون سی جگہ پہ جا رہا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ جا رہا ہے تو کوئیت میں جا رہا ہے سٹی میں اور لیفرنٹ میں جا رہا ہے تو احمدی میں جا رہا ہے اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے ہاتھی الشباب کا کلینک بیلا کلینک ہے یہ یہ ویدر اوم کی بیلڈنگ ہے یہاں پہ جیسے پاکستان میں رہا اور میں ویدر اوم ویسے یہ ان کی بیلڈنگ ہے ویدر اوم کی ویدر اوم کی بیلڈنگ ہے ویدر اوم کی بیلڈنگ ہے ویدر اوم کی بیلڈنگ ہے لو جیئے دیکھو شیشے کی طرح ساپ ستری چھڑکے روڑ ہے ساپ سترہ یہاں پہ ایک دن کا بھی آپ کو نظر نہیں آرہا ما شاء اللہ کتنا ساپ سترہ روڑ ہے کہ گاڑی میں چاہ پیتے جاؤں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گاڑی ہل رہی ہے کہ نہیں ہل رہی سمود جا رہی ہے گاڑی یہ دیکھیں بیلکل ساپ سترہ روڑ ہے اور یہ ایک ہے کتے کو اس ٹوکی کو جوڑے کو سیار کر آرہا لوگ آئیز اب ہم ایک جگہ پہ آئیں یہاں پہ لانچ بورڈ کھڑی ہے بڑی پیاری بورڈ کھڑی ہے اور یہ دیکھیں بورڈ کتنی پیاری ہے یہ سمندر میں میں سیار کرنے کے لیے بڑی پیاری بورڈ بنای ہوئی ہے انہوں نے بہت پیاری بورڈ ہے بہت اچھی بورڈ لانچ بورڈ آئی ہے اور یہ نہیں ہے بہت تیمتی ہوگی یہ شاید بہت ہی پیاری بورڈ بنی ہے بہت ہی پیاری لانچ بوٹ آئی ہے کتنا پیارا خوبصورت منظر ہے بہت پیاری اچھی بنی ہوئی یہ بوٹ کتنی خوبصورت بوٹ آئی ہے یہ آپ دیکھیں اگر پسند آئے تو کمینٹس میں مجھے پلیز بتائیں کمینٹ میں بتائیں آپ کو اچھی لگی ہے یہ اس میں دو سو سی سی ہاؤس پاور کے انجن لگی ہوئے دو اتنے اتنے بڑے اور یہ اس کا سٹیرنگ یہ سیٹ ہے یہ اس کا سٹیرنگ بیٹنگ ویرہ بیٹھ کے چلانے والی اور یہ ساتھ اس کا گیر لگا ہوا ہے بہت پیاری بوٹ بنی ہے یہ اوپر سے دو سو دو سو پاور کے دو انجن لگے ہوئے اس کے بڑے ہیوی قسم کے اور یہ اس کا نیچے وارٹر ٹروپنگ لگا ہوا ہے پانی پنکھا جو پانی کے اندر جلتا ہے نہیں بوٹا یہ بڑی پیاری بوٹا اگر آپ کو بھی پسند آئے تو بلیس انکمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے اور ہم جا رہے ہیں جی پاس آئیں جی نماز کے لیے مسجد میں جمعہ کا وقت ہو گیا ہے نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں تو آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہیے تو انشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے کچھ اور بیو یہ ہم جنوب سورہ کے علاقے میں آئے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے تو نماز پڑھ کے پھر بتائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ لوگائز ہم آئے ہیں اندر وضو کے لیے وضو خانے میں کتنی جگہ بنی ہے دیکھیں کتنا پیارا سسٹم بنایا ہوئے وضو کے لیے یہاں وضو کر سکتے ہیں بڑے آرام سے ایزی ہو کے یہ یہ دیکھیں ایسا ایک سسٹم بنایا ہوئا ہے تو فلیش واتروم کے لیے یہ سسٹم ہے اور ایک واتروم کے لیے یہ کتنے سارے سسٹم بنایا ہو سامنے بھی اور یہ وضو کے لیے انہوں نے یہ کانا بنایا ہوئا ہے تو یہ دیکھیں صفائی چیک کریں کتنی صفائی ہے یہاں پہ ساپ سترا محول ہے ساپ سترا ہر چیز دیکھیں انکہ ٹائل لگی ہے ایک سسٹم بنایا ہوئا ہے ساپ سترا ہر چیز دیکھیں ساپ سترا ہر چیز دیکھیں